دن پہلے رانہ صاحب آپ کا یہ بیان بڑا مشہور ہوا موسیر نکوی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ وزیراعظم بھی بن جا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ موسیر نکوی صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کتنے طاقتور رہے ہیں میں سننا چاہتا ہوں مریم بی بی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگس خود نہیں کر پا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ رو سکتا ہے واپس سلی جائے اپنے رول میں اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اوریجنل رول میں یعنی جو ان کا کھردار اس میں نہیں ہے وہ پولیٹکس میں انٹیفئر کرتے ہیں اچھے بھلے ملک کو چلتے ہوئے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے گئے ایک حکومت کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیمج کیا دیکھیں وہ یہ ہے نا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا یعنی پیشلے دس سال تو اسی کام میں گزر گیا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف عباسی نے اپنے شو میں باتوں ہی باتوں میں نون لیگی رانس ناولہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سچ بھی اگلوا لیا جو نون لیگ والے ہمیشہ سے چھپاتے چلے آ رہے ہیں آج رانس ناولہ نے خود بھی یہ بات تسلیم کر لی کہ اسٹیبلشمنٹ ملکی سیاست میں ہمیشہ سے مداخلت کرتی چلی آ رہی ہے اور کس طرح نون لیگ کو فائدات دیتی رہی ہے آئیں پہلے رانس ناولہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر شکھا جا ساد رفیق سیکٹی جنرل یہ تو جسا آپ کہہ رہے ہیں ٹیلر میٹ کامبینیشن ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کسی بیانیاں کے لیے یا کسی مضامتی بیانیاں کے لیے دیکھیں اس میں مضامتی بیانیاں جو ہے دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مضامتی ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کردار میں جو ہے وہ محدود یا واپس چلی جائے اور اس ملک میں وہ خواب جو کاشف صاحب آپ بھی بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں ہم نے اس کے لیے بڑی سیکریفائزز کی ہیں باریں کھائی ہیں کب زیاء الحق صاحب کا دور تھا تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں تو اگر یہ ہو جائے تو کیا کوئی ضروری ہے کوئی مضامت ہی کرنی ہے معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس ملک میں انفورس ہو جائے جمہوری ازادی ہو اس ملک میں جو ہے وہ سبل بالا دستی ہو یہی ہم چاہتے ہیں اور کوئی ہم کسی کے ساتھ کوئی محاضر ہے یا کوئی لڑائی تو ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا فریم کیا بڑا اچھا اچھے طریقے سے فریم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا واپس سلی جائے اپنے رول میں اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اوریجنل رول میں یعنی جو ان کا کردار اس میں نہیں ہے وہ پولیٹکس میں انٹیفیر کرتے ہیں لیکن وہ یہ ہے نا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا یعنی پیشلے دس سال تو اسی کام میں گزر گیا ہے نا تباہی کی طرف لے گئے ایک حکومت کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیمج کیا ہمیں نکالا وہاں سے پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے مسالت کیا اس سے پتہ نہیں ان کو کیا امیدیں تھیں کہ یہ کیا کرے گا آکے یہ مسٹر کلین بنے گا یہ آکے یہاں پہ پتہ نہیں دودھ شہد کی نیرے بہا دے گا یہ انہی کا گلے پڑ گیا تو اب اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کے والا والا معاملہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو اس ملک کے سیاسی جماعتوں کو سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ملک کو دس سال کھا گیا ہے اس ملک نیاز صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہے سر آپ کو مطلب انانوے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپ سی لڑائی ہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا لیکن ریالیٹی بن گئے عمران خان بھی اب ایک ریالیٹی ہیں آپ نے الیکشن دیکھا جس جس طرح پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے ایک ریالیٹی ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ جی اس کو اب ایک ریالیٹی کو ختم کرنا ہے تو یہ بھی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا کاندہ استعمال کر رہے ہیں ہم نے مخالب کو ختم کرنے کی ہے نہیں کاشف صاحب یہ کاندہ نہیں ہم نہیں کاندہ استعمال کر رہے وہ وہ خود ہی ان کے گلے پڑا ہوا ہے کسی نا مضامتی بیانی آپ نے کہا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے رول میں واپس سے لے جا گیا نہیں جاتی تو کیا مضامتی بیانیاں آپ کی طرف سے سامنے آئے گا دیکھیں میں اتنے بڑے اگر کو اس لیے جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے بوت سائٹ پہ جنیشل سائٹ بھی اور دوسری سائٹ بھی ان لوگوں کو میں زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت میں جانتا ہوں آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بلکل بے لاؤس ہیں سیلف لیس لوگ ہیں کوئی ان کا پرسنل لیجنڈہ نہیں ہے کتن یہ جو باتیں ہو بھی رہی ہیں نا ایکسٹینشن والی یہ بلکل ان ان کا کوئی پرسنل لیجنڈہ نہیں ہے بے غرض ہیں وہ وہ چاہتے ہیں صرف یہ ہیں کہ اگر ہم ہم سے مراد سیاستدان اگر ہم اکٹھے ہو کے اس ملک کے نظام کو سنبھالیں اور ملک کی کا اکنومک ریبائبل کریں اور سیدھے راستے کا تجین کریں وہ بلکل چلے جائیں گے واپس وہ جو تھوڑا بہت ہے بھی نا اس سے بھی جو ہے وہ جو بھی لیمٹس ہیں آئینی ان میں جا بھی رہے ہیں چلے بھی جائیں گے لیکن معاملہ اس وقت جو ہے یہ سیاستدانوں کے گراؤنڈ میں ہے ہم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اور آج بھی ہم معاملے کو جو ہے وہ کسی سمت لگنے دیر ہی رہے اور یہ ہمارا قصور ہے اور اگر ہم آج بھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ بہتر نہیں کریں گے تو پھر وہی جو بات میں تو کہتا رہا ہوں پچھلے سولہ ماہ کی گورنمنٹ میں بھی کہ یہ پھر کوئی حادثہ ہی ہے پھر اس حادثے سے اللہ نہ کرے اللہ اس ملک کو اس طرح کے حادثوں سے بچائے ہم نے بہت ایکسپیرمنٹ کر لی ہیں اس ملک کے ساتھ مزید ایکسپیرمنٹ آج مولانا فضل مان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ادھر ہندوستان کو دیکھیں ہمیں دیکھیں وہ ترقی آفتہ ممالک اس سف میں شامل ہو گیا اور ہمیں آج یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اگلے ادھار کان سے آئیں گے اور کون ہمیں بھیگ دے گا کہ ہم اس ملک کو چلا پائیں گے یہ ملک اور اس طرح شاید نہ چل سکے اس لیے بہتر ہے کہ ہم نظام کے تحت چلیں ایک آئین کے تحت چلیں آئین موجود ہے وہ ڈاکومنٹ ہے اس کے تحت اس ملک کو چلنا چاہیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے چلانا ہے اپنے اصولوں پر کامپرمائز بالکل مت کریں لیکن گفتگو سیاستدان کریں گے تو اس مسئلے کا حال نکلے گا ورنہ اس مسئلے کا حال نہیں نکلے گا لیکن یہ بتائیں سر آپ نے یہ بھی کہا کہ شباز شریف صاحب بہت مصروف ہیں پارٹی نہیں چلا سکتے اس لیے میاں نواز صاحب آ رہے ہیں لیکن میاں صاحب جب صدر وزیراعظم رہے تین مرتبہ اس وقت تو ان کو پارٹی چلانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی سب سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہے پارٹی ختم ہو رہی ہے جو الیکشنز کے اندر ہوا مسلمنگون کے ساتھ کہ ضرورت ہے کہ پارٹی کے اندر اب متحرک ہو کر اس پارٹی کو ریوائیو کیا جائے کوئی بیانیاں لائے جائے ورنہ پارٹی تو ختم ہو جائیں گی نہیں دیکھیں اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا بعد بھی حکومتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر چاہے تو پارٹی کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ نبائی جا سکتی ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ میں ایک پلٹیکل گورنمنٹ میں رہ کے بھی تو آپ نے لوگوں سے تو ملنا ہوتا ہے پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو شباہ صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے اور اسے پہلے نہیں معاملہ یہ اس کے ساتھ ساتھ معاملہ اور ہے معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شیف پارٹی کے صدر سے میاں نواز شیف کو جس طرح سے ہٹایا گیا وہ کلک وہ ایک افسوس وہ ہم ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ہے ہم اس کو ریڈریس کرنا چاہتے ہیں سوہب یہ صرف غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں یا دیکھیں یہ دو صورتیں نا یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہوا تھا ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں دوسرا وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو ضرورت ہے ورنہ شاید میاں صاحب اس طرح پارٹی میں انگیج نہ ہوتے اور لڑائی کا تو کوئی امکان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے میاں صاحب دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو لڑائی ہے وہ تو لڑائی ہے ہی اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے نیوٹرس ٹرانس لینا ہے اس نے کہا کہ تم کیسے نیوٹرس ٹرانس نہیں میں آپ کی بات کروں سر آپ کی تمہیں تو بندوق میں موسیلی رون کی نہیں ہم نہیں ہم تو اس بات سے متفق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹر ہو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نیوٹر نہیں ہو سکتے سر آپ کے مخالف کہیں گے رانہ صاحب کہ اس عمران خان نے لڑائی کی آپ نے ڈاکو آگیا آپ ان ڈاکو کو ماریں عمران خان نے لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے ڈیل کر لی کیونکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ جاؤ میرے ساتھ ڈیل کر لو تو ٹھیک ہے نا 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 بلکل نہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی بس بات صرف یہ ہے کہ آپ کے مخالف کے ساتھ جس کی لڑائی ہو تو وہ پھر آپ کا مخالف نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے ہماری ڈیل ان سے کوئی نہیں ہو معاملہ اس طرح کا آگیا ہے سامنے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے نا بات کہ اب جب یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تھی آج اور ہے تو اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے بڑی قریب تھی ان کے جب انہوں نے ہمیں بلایا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ جی وزیراعظم صاحب نے ہمیں بلایا اور ہمیں یہ کہا ہے تو ہم نے ہم ہم اس بارے میں بلکل نیوٹل ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے آپ نے کرنا ہے عدم اعتماد کریں نہیں کرنا تو ان کی طرف سے یہ میسیج ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو یہ کر لیں تو ہم تو ان کے اس کردار کے حامی ہیں کہ وہ کوئی ذاتی ایجنڈہ نہ رکھیں اور سیاست دانوں کو اپنے معاملہ دیا ہوتا ہے کچھ دن پہلے رانہ صاحب آپ کا یہ ایک بیان بڑا مشہور ہوا موسیٰ نقی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ وزیراعظم ہی بنجا تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہی بات پھر میرے حالہ آپ سے ادار لے کے نیف عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کھر دی تو یہ تو آپ کی آزادی کا جو کتنی آزادی ہے یہ تو اس کا کاس ہے نا کہ اتنے ہی آزاد ہیں نی با ساما کہ اگر میر بانی کرن سائن تے سادہ سادیہ تے میر بانی کرن سن لے سن لے بات یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس میں بڑے پریشرز ہوتے ہیں اور وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی گورنمنٹ سے کمزور گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپنا موسن نکوی صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں آپ کو ان کی آپ اب کو کئی علاقہ ملیں گے پھر آپ کو بتائیں گے سر میںision سنا ہے آپ وہ اتنے طاقتور ہیں مریم بی بی اتنی کمزور رہے ہیں کہ وہ اپنی transfer posting خود نہیں کر پا رہی ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک جگہ سے نہیں تین چار جگہ سے لوگ لوگ مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ جینا چیف سیکری لگا پا رہے ہیں کوئی transfer posting بھی نہیں ہو رہی ہم سے نہیں دیکھیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ افوا یا اپنا لوگوں کی ایک اپنی جو ہے وہ جس طرح سے ہوتی ہے خواہش کی خبر وہ زیادہ ہے ابھی یہ جو آئی جی اسلامباد والی بات ہوئی تو اس میں وہ بات نہیں تھی جو میڈیا میں آئی ہے ناظرین آپ نے کاشیف عباسی اور رانہ سناؤلہ کی گفتگو سنی کاشیف عباسی نے کہا کہ کیا آپ نیا محمد نواز شریف کو پارٹی کا صدر اور خواجہ ساد رفیق کو سیکری جنرل اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں اس پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنائیں بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود ہی اپنے کردار میں واپس چلی جائے یعنی رانہ سناؤلہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹیم ملکی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پچھلے دس سال سے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ایک حد سے زیادہ مداخلت کر رہی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کردار میں واپس چلے جائیں تاں کہ ملک دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گمزن ہو سیستدانوں کو ان کا کام کرنے دیا جائے کاشیف عباسی نے اس پر کہا کہ ہمارے ساتھ ازاد ہونے والا ملک آج چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہم آج بھی دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھیگ دیں گے تو ہم اپنے ملک کو چلائیں گے کاشیف عباسی نے رانہ سناؤلہ سے کہا کہ آپ کا ایک بیان بہت زیادہ مشہور ہوا جس میں آپ نے کہا کہ موسن نقوی اگر چاہتے تو وزیر آزم بھی بن سکتے تھے یہ ان کی مربانی ہے یہ آپ نے کیوں کہا اس پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ موسن نقوی بہت طاقتور بندہ ہے کیا آپ نہیں جانتے یعنی رانہ سناؤلہ نے یہاں بھی سچ بیان نہیں کیا اور سچ بیان کرنے سے وہ ڈرتا رہا کہ اصل میں موسن نقوی سٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور اس کے سامنے ہمارے بولنے کی اوقات ہی کیا ہے ناظرین آپ آج کی کاشیف عباسی اور رانہ سناؤلہ کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکع کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ